اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رزا ایس ایم نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید حبروں کا سیسلا پڑھ ہاتھے ہوئے حبشن کرتے ہیں کراچی سے کراچی کے علاقے قائدہ بات میں روبانی فاس فوڈ کا افتتاہ کر دیا گیا ہے جہاں پر ہر قسم کی سہولیت میسر ہیں یہاں پر زنگر برگر ملائی بوٹی سی کواب رول پراتھا آئس کریم سمیت دیگر حد تناکی آئٹم موجود ہے اور فیملی کے لیے پردے کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ایس ایم نیوز کے نمائندی آصف خان جی آصف آگاہ کیجئے کہ اس حوالے سے جی بلکل آج ہم موجود کراچی کے علاقے ملیر قائدہ باد میں اور یہاں پر ربانی فوٹ فارچ کے نام سے ایک فوٹ سینٹر کھولا گیا ہے اور یہاں پر لیڈیز کا بھی باپردہ احتمام کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ہر چیز کی سہولت ہے ایسی لگاوا ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فارچ فوٹ کے آنر چجاد روانی تو آئیے ان سے بات کرتے کہ انہوں نے عوام کو اور کیا سہولت دیے سر آپ نے عوام کو کیا کیا سہولتے دیئے فارچ فوٹ کھول کے ہم نے عوام کو جو علاقہ ہمارا ہے مطلب اس علاقے میں اس طرح کی کوئی فارس فوٹ کی تھی نہیں پہلے کوئی شاہ ہوگا اب وہ جو ہے نا اور ایک تو ہمارے اس فارس فوٹ کے جو آئٹم وغیرہ ہیں اس کے رائٹ جو نا ریڈ بھی مناسب ہیں اور ماشاءاللہ کوالٹی بھی اس کے اچھی ہے اور لیڈیز کے لیے بیٹھنے کا الگ انتظام ہے یہاں پر پردے کے اندر لیڈیز بھی بیٹھ سکتے اپنی کوئی بھی فیملی کو لے کر آئے اوپر ہم نے جگہ بنائی ہے بیٹھنے کے لیڈیز کے لیے ماشاءاللہ مغل ایسا رکھا ہم نے جس طرح گھر کا مغل ہوتا فیملی کا تو اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں انجوئے کریں اور یہاں کی جو بھی آئٹم ہمارے کھا کے دیکھیں انشاءاللہ پسند آئیں گے اچھے تو پارسل کا کیسا انتظام کی آپ پارسل کا انتظام ہم نے جو کھرو کیا بھی نیا نیا ہمارا کام ماشاءاللہ اچھا ریسپونزی ملنا دوسرا یہ بھی ہے ہم دلیوری ہماری فری ہے کوئی دلیوری کے پیسے نہیں مدبو کر رہے ہیں جو آرڈر ہمیں آتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے لڑکے ہمارے صرف کچھ کسٹومر موجود ہیں تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں یہاں کھانے کے حوالے سے کھانے کا میار کیسا ہے اور آئیے بات کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام یہ بتائیں کہ یہاں کھانے کا میار کیسا ہے اور پرائس میں کوئی فرق ہے ماشاءاللہ سے سب سے پہلی بات تو یہ ہمارے قائد آباد میں اس جیسا فاس فوڈ پہلی دفعہ کھلا ہے جس میں ماشاءاللہ سے اتنی اچھی سٹنگ اریہ اور ذائقہ کہ آپ جہاں تک بات کریں گے تو ذائقہ میں نے قائد آباد میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کل بھی میں نے کھا تھا آج بھی ہم اپنے دوستوں کے ساتھ آگے دوبارہ بھوک لگی تھی تو آگے بیٹھیں اور مجھے جو ان کی اسپیشلیٹی جو مجھے پسند آئی ہے ان کا کباب بہت اچھا ہے سیکھ کباب اور ان کی جو ملائی بوٹی ہے اس کا ذائقہ ایسا ہے کہ آپ جیسی آپ اس کو بائٹ کریں گے تو آپ کو ایسا جوسی مزہ دے گا کہ آپ بس تو اس لئے ہم جو دوبارہ ہیں یہاں پر اور اللہ پاک ان کو کامیاب کرے ہماری دعا ہے ذائقہ بہت اچھا ہے سر آپ کیا لینے کے لیے میں زنگر برگر اور رول پراتا ماشاءاللہ بڑا اچھا فاس فوٹ کھلا ہے اور ساف سترہ ماہول بھی اور کوٹ بھی بچوں کل بھی کھایا تھا ماشاءاللہ لذیذ تا اس لئے بچوں کی ڈیمانڈ تھی آج پر ادھر آئے زنگر برگر لینے کے لیے اور رول پراتا لینے کے لیے اس طرح کا ماہول ہونا چاہیے اپنے قیدہ پات کے اندر ساف سترہ ماہول اور ایک صحیحت من غزہ مہیاں تو اس کے حساب سے بہت بہتر جگہ سلام علیکم سلام سلام میں نے کھانے کے لیے آرڈر کیا زنگر برگر اور ملائی بوٹی رول تو اس کے پس ٹائم آگیا تو بار بار آگیا انشاءاللہ ربانی پاس پور کے لی سلام علیکم سلام اپنے سلام کھانے میں کیا ہم یہاں کے عمام کو اور مہلے والے بھی اس بات سے بہت خوش ہیں کہ یہ چیزیں جو چیزیں ہم باہر جاتے تکھانے کے لیے تو بہتر ہے کہ ہمیں یہی قائدہ ہم دیکھیں گے کیونکہ بھی تھرڈ دے سیکنڈ ڈے ان کا چل رہا ہے تو آہستہ آہستہ بھی دیکھتے کیا ریسپونس آتا ہے سلام علیکم سلام جناب مہربانی آپ کی یہ ربانی فاس فوڈ جو قائدہ باد کے لیے بہترین جو لوکیشن پر بنایا گیا اور اس میں جو بھی کھانا مل رہا ہے کل سے اس کی اوپننگ ہوئی ہے آج ہم بھی اس کی دیکھ کر ڈیکوریٹ بھی ماشاءاللہ اچھا ہے سینٹرلی ائر کنڈیشن بھی ہے فیملی جو تمام ان لوگوں نے کیا وہ بھی انشاءاللہ بہتر رہے گا جہاں تک کھانے کا تعلق ہے تو ہم نے بھی ملائی بوٹی کا ذکر اپنا آرڈر دیا ہے شیخ کواب کا یا دیگر جو بھی ہیں آئیٹم ان کے ماشاءاللہ بہترین ہیں اور جیسا جیسا انشاءاللہ جو ان کا میار ہوگا ان کی وہی پہچان ہوگی وہی کامیابی ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ بھی ایک اچھا جو وہ ایک میسج دیا علاقے کے لیے قائدہ باد کے لیے یا وہ دور دراز جو لوگ اپنے مہمانوں کو لے کر جا رہے تھے تو انشاءاللہ جو ہمیں امید ہے کہ یہ جو فاس فوڈ ہے یہ کامیاب ہوگا اور اچھا کھانا اچھا میار انشاءاللہ یہ لوگ بھی پروائیڈ کریں گے ہم بھی ان کے انشاءاللہ اسرار پر آتے رہیں گے بہت شکریہ آسف تفسیلہ سے آگاہ کرنے کے لیے ابتا کے لیے